بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پایا کیا ہم اس ٹریک پر آگئے جس کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی خواہش کا اظہار بابا قوم جناب محمد علی جناح نے دیکھی تھی تو اس پر آج ہم غور کریں گے بالخصوص شامی صاحب کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ شامی صاحب پچاس سالہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کے اینی شاہد ہیں بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر اب جب وہ بزرگ اور سینئر ہو چکے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا ہے پاکستان میں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا یہ شامی صاحب کی زبانی ہم سنیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ زاری بات ہے سیاست کی ہم بات بھی کریں گے کل سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب ہونے جا رہے قومی اسیمبلی میں یہ بڑا اہمیت کا حامل یہ انتخاب ہوگا کیونکہ یہ شو آف ہینڈ نہیں بلکہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی اس سلسلے میں نمبر گیم کیا کہتی ہے یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے عمران اسمائل صاحب جو کہ ن حمزت گوانر حسن کے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے وہ آج مزارے قائد گئے اور انہوں نے شکوا کیا کہ انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی یہ کیا کہانی اس پر غور کریں گے اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے اس سے ایک سوال کی ہے جس کو بار بار ہم اٹھا رہے ہیں کہ کون ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کیونکہ تقریباً تمام تر اہم جو عہدی ہیں اس کی حوالے سے خبر تو آ رہی ہے کہ کون شخص کیا وزارت سنبھالے گا لیکن وزیر اعلی اعلیٰ پنجاب کون ہوگا اس کا جواب ابھی تک نہیں مل پا رہا تو اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں غور کریں گے شامی صاحب تشریف لات چکے ہیں جناب شامی صاحب آپ کو جشنِ آزادی مبارک ہو اور آپ کو آپ کی سالگرہ بھی مبارک ہو ناظرین جانتے ہیں ہمارے ریگولر جو ویورز ہیں کہ شامی صاحب اپنی جو برڈے وہ چودہ اگست کو ہی منایا کرتے ہیں شامی صاحب بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامتی دے تندرستی دے بہت شکریہ آزادی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اور برڈے بھی ایک نعمت ہے اور برسٹے بھی ایک نعمت ہے ایک نیاز سے ایک دائرے میں جی تو دونوں کے لیے شکریہ دیکھیں پاکستان جو ہے میں اور پاکستان میں آج میں نے یہ تعریف یہ کروا ہے کہ پچاس سال آپ نے پاکستان کے دیکھے ہیں اکٹھے ہی جوان ہوئے اور آپ یہ سمجھئے یہ جو ستر سال ہے اکتر سال یہ بس ایک دوسرے کے ساتھ گزرے ہیں اور اس میں وہ زمانہ بھی ہے جبکہ کوئی شعور کی آنکھ نہیں کھولی تھی اور وہ زمانہ بھی ہے جس کے بارے میں مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شعور کی آنکھ کھل گئی اچھا شبہ ہوتا ہے یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں ظاہر ہے یعنی جو انسان جو ہے یعنی آخر دم تک سیکھتا رہتا ہے تو کوئی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ یہ کہیں کہ میں سیکھ چکا ہوں یہ بڑی مسکنسپشن ہمارے ہیں کہ اگر کسی دانشوہ نے پچاس سال پہلے خاص نظریہ کے حوالے سے کچھ کلم اٹھایا یا اپنا نکتہ نظر بیان کیا تو لوگ سمجھتے ہیں جی آج پچاس سال بعد آپ اپنی اس بات سے کیوں پھر رہے ہیں نہیں دیکھئے ایک چیز ہے ایک چیز ہے کہ آدمی جب حالات بدلتے ہیں واقعات بدلتے ہیں پھر مشاہدہ بدلتا ہے تجربے میں نئی چیزیں آتی ہیں تو آپ کی رائے تبدیل ہو سکتی ہے ضروری نہیں تبدیل ہو جائے لیکن ہو سکتی ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جب رائے تبدیل کی تو کسی مفاد کتابی کی یا کسی سوچ کتابی کی تو پاکستان کی تاریخ کو میں پیچھے مڑھ کے دیکھوں تو کئی ایسے معاملات ہیں جن پر میں اس وقت اور طریقے سے غور کرتا تھا اور آج اور طریقے سے غور کرتا ہوں اور جوانی تھی اس وقت اور طریقہ جذبہ تھا اور آج جو پیچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں اور ٹھہر کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو بہت سے ہم دوسروں کی کوتاہیوں کا ذکر بہت کرتے ہیں اصل میں توجہ ہونی چاہیے ان کوتاہیوں پر جو خود سے سردد ہوئی ہیں یہ بھی بڑا ظرف ہے عمومن جو ایسے سینئر دانش پر ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس بات کا اعتراف کرنا نہیں یہ تو دیکھنا یہ ایک ہر آن جو ہے نا آپ اپنا حساب کرتے چلے جاتے ہیں دیکھیں مگر اس نظری بحثوں سے قتل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے اس میں ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے پایا ہے پایا ہی پایا ہے ایک تصویر ہمیں یہ دکھائی جاتی ہے جس میں ڈپریشن ہے فور انسٹنس کچھ ایسے بھی دل جلے آج میں نے دیکھے چند دیکھتے جو بڑا کوس رہے تھے جی یہ کیسی ازادی اس میں تو یہ ہے تو وہ ہے دیکھیں فرض کیجئے اب آپ دیکھیں ہم نے متحدہ ہندوستان اگر ہم پاکستان نہ بنتا تو آپ ہندوستان کا حصہ ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں دیکھنا اب ہندوستان کے حالات کیا ہیں وہاں جو مسلمان زندگی گزارے ہیں مسلمانوں کو چھوڑی اقلیتوں کو جس طریقے کی گفتگویں وہاں ہو رہی ہیں جس طریقے کے زندگی اجیرن ہو گئی ہے جس طریقے کی محاضرائی وہاں ہے اور جس طرح کا جرم ہو رہا ہے کرائم ہو رہا ہے اور جس طرح غریب آدمی جو ہے اس کی زندگی اجیرن میں ہے خود جو ہندووں کی جو نچلی زاتیں ہیں وہ کس طرح زندگی بس رہے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے تحریکیں چل رہی ہیں انتہا پسندی ہے الہدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں یہ سارے مسائل وہاں ہیں اور دیکھیں مسائل سے کوئی معاشرہ خالی نہیں ہے ہندوستان میں ہندوستان کو جو ہم سے ایک میں سمجھتا ہوں ایک الہدہ ایک جو اس کی حیثیت بنتی ہے یا اسے بہتری بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے انیس سو اٹھالیس میں انچاس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پارلیمانی نظام سیاست کو اپنانا ہے اور اسی پر مقایا ہے انہوں نے جو اپنا دستور بنایا وہی دستور جو آزادی کے بعد بنا وہ آج تک نافذ ہے لیکن ہمارے ہاں تو دستور بھی اس میں پرمی میں جو ہوئی لیکن ہندوستان میں آپ چلے جائیں وہاں یہ کوئی موضوع زیر بحث نہیں ہوتا کہ حکومت کیسے قائم ہوگی کب تک چلے گی اب اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور پھر یہ ہے کہ سیول اور ملٹری کے تعلقات آپس میں کیا ہیں فوج اور ایجنسیاں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا کیسے ادارے کیسے کام کر رہے ہیں ان کے تمام تعاون ہے یہ کوئی بحث نہیں ہے ہر چیز سیٹل ہے ہر ایک قلول عضلیہ اپنا کام کر رہی ہیں انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہیں ادارے اپنا کام کر رہے ہیں دفاعی ادارے کام کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہیں اور ایک پٹری جو پہا ہے اس پر گاڑی چلی جا رہی ہے اس لحاظ سے سکون ہے تو کیا ہم اس پٹری پر اب جبکہ تیسری ٹرانزیشن سکسیسفل جمہوری ہو چکی ہے آ چکی ہیں دیکھیں بات یہ ہے ہمارا جو پرابلم ہوا ہے اصل میں ہم نے بنایا تھا ملک نیا اب جو نیا ملک بنا تو ہم میں سے کسی کو بھی تجربہ نہیں تھا ملک چلانے کا نہ اصرف ملک نیا بنا اس کی حکومت بھی نہیں بنی وسائل موجود نہیں تھے وساد ہوئے ہنگام میں ہوئے اب جو ملک بنایا ہے اور نہ تجربہ کاری تھی تو ہر آدارہ وہ فوجی افسر ہوں وہ سیاسی افسر ہوں وہ سیاستدان ہوں وہ عدلیہ کے لوگ ہوں ہر ایک نے سمجھا کہ ملک بنانے کی ذمہ اس کو چلانے کی ذمہ داری میری ہے میری ہاں کولیکٹیو میری ہے اور میں جو ہوں نا میں بہت اچھے طریقے سے ملک کو چلا سکتا صحیح بات اس نے یہ نہیں کیا محسوس کیا کہ مجھے جو اپنا کام ہے نا وہ کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے اور دوسرے کو اپنا خواہ کرنا ہے اس طرح ملچل کے ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں جو کنفیون ہوا نیک نیتی سے ہوا میں اسے بدنیتی نہیں سمجھتا نیک نیت مگر جو کہتے ہیں جہنم کا راستہ جو ہے نیک خواہشات سے عبارت ہوتا ہے تو پاکستان میں ہم کتنے ذال تو ہم نے دستور نہیں بنا پائے پھر دستور بنایا تو اس کو ہم نے ختم کر دیا ایک دستور بنایا انیس سو چوون میں وہ چوون میں دستور اس کی پہلی خاندگی مکمل ہوئی تھی کہ ہمارے گورنر جنرل نے ہماری قومی اسمبلی توڑ دی دستور سال اسمبلی توڑ دی پھر ایک نئی اسمبلی بنانی پڑی اور اس نے پھر ایک نیا دستور بنایا انیس سو چھپن میں اس کو اٹھاون میں مارشلالہ نے آکھا کرتا پھر مارشلالہ کہنے لگا میں خود آپ کو دستور دوں گا تو فیلڈ مارشلل ایوب خان نے کہا جی میں ایک دستور دوں گا ملک کو اور وہ دستور دب انیس سو باسٹ میں دے دیا وہ صدارتی نظام تھا اس میں اور اس میں جناب بالغ رائے دہی کا حق بھی نہیں تھا براہ راست انتخابات ہوتے تھے اس دستور کو جو استماعی ذہانت تھی اس نے قبول نہیں کیا اس کے خلاف جدو جوچر ہو گئی انگامہ ہوا اور بڑی انرجی ضائع ہوئی قوم کی اس میں اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا ایک نیا دستور بناتی کوشش کرتے کرتے مشرقی پاکستان ہم نے جدہ ہوا اور پھر انیس ست تیہتر میں ہم نے دستور بنایا پھر اس کو اب دستور بنانے کا شوق تو ہم نے دوبارہ شروع نہیں کیا لیکن دستور جو تھا موطل ہوا پھر اس کے ساتھ چھیڑ خانی تو کی پھر یہ ہوا کہ عزبکالی بھٹر صاحب آگے وہ نئے پاکستان کی تعمیر کی بہت بڑے لیڈر تھے اور ایک متفقہ دستور بھی بنایا ایک ایٹمی پروگرام شروع کیا یہ ان کے کمالات ہیں لیکن اپوزیشن سے ان کی بن نہیں سکی اس کے نتیجے میں وہ دستور جو تھا پہلے اس کے بنیادی حقوق موطل ہو گئے پھر جو انتخاب ہوا اس میں دھاندلی ہوئی ستتر کا اورگنائز دھاندلی پیپلز پارٹی کو چھپن فیصد ووٹ پڑے کبھی تاریخ میں پڑے نہیں آپ دیکھیں اس میں دس پندرہ فیصد ووٹ جو تھے وہ جالی تھے اب اس میں پھر تحریک چلی پھر تحریک چلی تو مارشلہ آیا پی این اے کی پی این اے کی اس میں مارشلہ آیا تو مارشلہ اب بجائے اس کے مارشلہ الیکشن کرا دیتا وہ گیارہ سال وہ آکے بیٹھ گیا انہیں کبھی کچھ کبھی کچھ غیر جماعتی انتخابات ہوئے پھر جناب آئی بے نظری بھٹوک کی حکومت پھر نواز چلیف کی حکومت پھر ان کی لئے آپس میں لڑائی ہیں پھر پروید مشرف صاحب جو ہے نواز شریف صاحب وزیر آزم اور پھر پروید مشرف صاحب نے قبضہ کر لیا نواز شریف صاحب ملک سے باہر بے نظری بھٹو ملک سے باہر پھر آپ نے دستور محتل کیا پھر مشرف صاحب گئے اللہ توبہ کر کے پھر دونوں یہ لیڈر آئے ایک تو شہید ہو گئی الیکشن سے پہلے دوسروں نے ٹیک آور کیا الیکشن جیت لیا دوہزار آٹھ کا ہاں جی دوہزار آٹھ کا ایک سال تو پانچ سال تو محترمہ کے وارث رہے نواز شریف صاحب پر گیلانی صاحب پھر نواز شریف صاحب آ گئے اب اس کے بعد پانچ سال پورے نہیں ہوئے تھے ان کے خلاف ایک قسم کی بغاوت ہو گئی ریاستی اداروں نے عدلیہ میں مقدمہ چلا عدلیہ جو ہے وہاں سے خلاف فیصلہ آ گیا دوسرے اداروں سے شکایات پیدا ہوئیں فاصلے پیدا ہوئے اعتماد بحال نہ ہوا اور عبدر عمران خان صاحب میدان بیتے اور انہوں نے پھر اپنی جگہ بنائی اب وہ جو طاقت پکڑی ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں تو کوئی سارے مراحل جو ہیں ہمارے ہم اگر اب یہ بات تو ہو گئی کہ اب انتخابات کے ذریعے سے ہم اپنے معاملات کو تیک کرنے لگ پڑے ہیں ایک بار پہلے مشرف صاحب کی حکومت رخصت ہوئی تو پھر بنوزیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی جو تھی وہ اقتدار ان کے بغیر اقتدار میں آگئی پھر اس نے شکست کھائی تو پھر نواز شریف صاحب اقتدار میں آگئے اب عمران خان اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی پارٹی جو ہے اس کو پیچھے دکلہ اور ووٹ کی طاقت جو تھی اس سے عمران خان صاحب برسر اقتدار آگئے اور فیکٹرز بھی ہوں گے اس میں لیکن بنیادی طاقت ووٹ کی ہے چیک ہے تو اس لحاظ سے آپ اتمنان کا سانس لے سکتے ہیں یعنی حکومتیں ہمارے ہاں ووٹ کے ذریعے آنے اور جانے لگی ہیں اور یہ ایک بڑی اتمنان کی بات ہے اس کا مطلب ووٹر کا اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے اور اس میں مزید تقویت کی حالی ہے اور اب ہم اپنے دوسرے کاموں کی طرف بھی توجہ دے سکتے ہیں دیکھئے نا ایک بات سن لیں دوسری بات میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہوں گا جب میں پچپن میں میں یاد ہے اچھا میں یہ سوال بریک کے بعد رکھا ہوا تھا چلیں اب بات کر لیں نہیں بات کر لیں بھی بریک میں وقت ہے تھوڑا سا بات یہ ہے کہ پچاس فیصد سے زیادہ آبادی جوتی ننگے پاؤں چلتی تھی لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے پچاس برس پہلے پچاساٹھ برس پہلے پچاساٹھ برس پہلے پچاس برس پہلے اور میرا بچمنٹ پاک پٹن میں گزرا ہے ٹھیک ہے نا وہی جو پاک پٹن شریف میں جو ان کی سسرال بھی ہے ایک لحاظ سے خان صاحب کی اور بابا فیض الدین گنجے شکر کا جو مرکت ہے اور اچھا اب اس میں آپ دیکھئے ہمارے شہر میں گاؤں سے لوگ آتے تھے اور اگر کسی نے جوتے پہنے ہوتے تھے اور سڑک سے گزرتے ہوئی کیچر سامنے آتا تھا تو جوتے اتار کے بغل میں دبا لیتا تھا کہ جوتا خراب نہ ہو جائے تو پھر تو بہت بڑا فرق آتی ہے اچھا اور میں ستبر فیصد گرانوں میں دو وقت کھانا نہیں پکتا تھا ہمارا پورا محلہ جو تھا اس میں دو یا تین گھر ایسے تھے جہاں دو وقت کا کھانا پکتا تھا صبح ناشتہ صبح لوگ اٹھتے تھے محنت کشتے تھے اور وہ ایک چائے کی پیالی جو تھی صرف چائے کی خالی پیالی وہ پی کے کام شروع کر دیتے تھے اور دس یارہ بجے کھانا کھاتے تھے تو روٹی جو ہے اچار کے ساتھ یا خجور کے ساتھ یا آم کے ساتھ یا مرچ کے ساتھ یا یہ آپ کا پدینہ اس کے ساتھ اور دھنیا اس کے ساتھ اور یہ ان کا ان کی خوراک تھی اور رات کو جو کھانا ہے تھوڑا سا دہیں لے لیا یا کوئی اور چیز کھا لی اور بہت کم گھرانے تھے جہاں باقاعدہ سالن پڑتا تھا ہمارے گھر میں بحیث ہوتی تھی اب اس کی عام طور پر اور اس کی جو لسی ہوتی تھی لوگ لسی مانگ کے لے جاتے تھے مالے کے لوگ اس میں نمک اور مرچ ڈال کے اس میں اس سے کھانا کھاتے اس سے روٹی کھاتے تھے لسی کے ساتھ یہ تو سر آپ نے بنیادی فرق ہی بیان کر دیا تو آج کا پاکستان جو ہے اور اس وقت کا پاکستان جو ہے اس میں کوئی اٹھارہ بیس میگا وارٹ بجلی پیدا ہوتی تھی نہیں آئی سو بیس ہزار میگا وارٹ اور محلے باہر باہر جو سٹریٹ لائٹ ہوتی لیمپ لگتے تھے وہاں بچے بیٹھ کے پڑتے تھے رات گھروں میں بجلی نہیں تھی ہمارے مجھے یاد ہے ابتدا میں ہمارے گھر میں بھی لالٹائن ہوتی تھی اور وہ لیمپ ہوتا تھا اس کے نیچے بیٹھ کے پڑتے تھے گھر ہاتھ کا پنکہ ہوتا تھا بجلی آئی پھر بجلی آئی تو پھر کہیں ایک پنکہ آیا گھر میں اور پنکہ وارا کمرہ کہتے تھے یہ جو پہیہ تاریخ کا شامی صاحب نے گھمایا ہے اس پہیہ کی جو آوازیں ہیں وہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ایک بریک کے بعد آپ پس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین کراچی تا کشمیر سبز پرچمو کی آج بہار ہے بات کر رہے تھے چودہ اگرس انیس سو سنتالی سو چودہ اگرس دو ہزار اٹھارہ کی اور شامی صاحب اپنی آپ بیٹی کا خلاصہ بیان کر رہے تھے تاریخ کے پر یہ کولٹا گھما رہے تھے کچھ باتیں مزید رہ گئی ہیں سن لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں سیاسی موضوعات کی جانتے ہیں ایک بات سن لیں وہ سارا علاقہ وہ محلہ جہاں میرا بچپن گزرا ہے اب میں جاتا ہوں تو کوئی وہاں ننگے پیر نہیں ہے کوئی گھر کچھا نہیں ہوگا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں دو وقت کا کھانا نہ پکتا ہو کوئی گھر ایسا جہاں بجلی نہیں ہے جہاں بجلی نہ ہو گیس بھی ہوگی گیس بھی یہ ساری چیزیں پاکستان جو ہے اس نے دی اشفاق احمد خان صاحب جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو غریقی رحمت کرے انہوں نے ایک فقرے میں پوری کہانی بیان کر دی وہ فقرہ کیا تھا پاکستان جب قائم ہوا تو ہمارے پاس دفتر نہیں تھے درختوں کے نیچے لوگ بیٹھ کر اپنا کام کرتے تھے سر درختوں کے کانٹوں سے دفعہ کی جاتی تھی پنے نہیں تھی کاغذ ٹانکنے کے لیے ببول کے کانٹوں سے وہ کام لیتے تھے تو اشفاق صاحب نے کہا تھا جب ہم نے ایٹمی دماغے کیے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کا سفر ہے یہ کانٹے سے کہوٹے تک کا سفر ہے کیا بات ہے بہت امدہ جملہ ہے کانٹے سے کہوٹے تک کانٹے سے ہم نے سفر ببول کے کانٹے سے سفر شروع کیا تھا اور کہوٹا تک پہنچے اور وہاں پہنچے جہاں کوئی دوسرا مسلمان ملک اب تک نہیں پہنچ سکا بلکہ ٹھیک کم وسائل کے باوجود تو ایک بات اور دوسری بات یہ ہے پاکستان جو ہے نا اب اس میں جتنی بھی ہم آپس میں جگڑتے رہیں لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کو زچ کرتے رہیں آپ یہ دیکھئے کہ کشمیر کی طرف جائیے آپ دیکھیں کشمیر آج بھی خاک اور خون جو ہے اس کو انہیں ناہر سراج جو میشال ملک ہیں ان کا پیغام تھا ایک تو میں نے کچھ سطریں ان کی پڑھیں ہمارا ایک حصہ ریاست کے کشمیر تھی اسی سب کانٹیننٹ کا اس کو بھی آزادی نصیب ہونی تھی اس کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا تھا آج تک اس کو اس کا یہ حق نہیں مل سکا محشال ملک الفاظ تو سنیے سر ایک پہلے ایک بات پہلے پہلے بات یہ دیکھئے کہ کشمیر جو ہے دیکھئے انڈیا جو ہے کشمیر کی ایک اپنی اٹانومی ہے انڈیا کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے آنا جانا ہے پاسپورٹ ہے ویزا نہیں ہے ٹھیک ہے نا سب کچھ پہ باوجود وہ انڈیا کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے یہ ہے اور پاکستان میں جتنے بھی حالات جو ہیں خراب کیوں نہ ہوں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان سے جڑنا چاہتے ہیں پاکستان کو زندگی سمجھتے ہیں آج علیہ علیہ ویر بارس نے بھی یہی پیغام دیئے ہیں پاکستان کیا چیز ہے ان سے پوچھیں یہاں رہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہے درست فرمایا ہے یہ ہے بنیادی بات دکتے کی ٹھیک اور آج محشال ملک پیغامت اس کے ایک سطر سنے انہوں نے کہا جب بھی کوئی دیس آزادی مناتا ہے دل سلک اٹھتا ہے یاد آتا ہے کشمیر بہت تو یہ ہے آزادی جو ہمیں میسر ہے اور ہم یہاں دیکھئے ہمارے جتنے بھی یہ جنگ جو ہے اقتدار کی جنگ بھئی اقتدار عمران خان کے پاس آئے یا نواز شریف صاحب کے پاس جائے یا غداری صاحب کے پاس ہو یہ تو ملک ہوگا تو یہ سارے الللے پر الللے ہوں گے نا مولانا فضل الرحبان صاحب کی بھی حکومت ہو رہی ہے قیبر پختونخواہ میں یہ ملک ہوگا انتخابات بھی ہوں گے حکومتیں بھی ہوں گی اور اس ملک کی خاطر جو لوگ جان قربان کرتے ہیں ان کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان سے شکایتی بھی ہوتی ہیں ان کے سیاسی کردار سے شکایتیں ہوتی ہیں جب ٹیک آور ہوتا ہے کبھی لیکن ایک دفعی ادارے کے طور پر ہم ہمیرا اپنی فوج کی طرف عزت اس کی کرتے ہیں اور قدر و مندلہ سے دیکھتے ہیں کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا ٹھیک ہو گیا اور اسی طریقے سے جو ہماری سیاست ہے ہمارے سیاستدانوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دیں ایک دوسرے کی زندگی عجیرن نہ کریں یہ اس میں سب ہی کا فائدہ ہے آچھا جی اب کل ہم نے جب پروگرم کیا تھا تو کیونکہ حلف اٹھا رہے تھے نومد تخبرہ کینے قومی اسیمبلی تو ہم نے ذکر کیا تھا بعد بڑی لوگوں کے ٹویٹس بھی ہے میسجز بھی ہے کہ آپ ایک اینگل میس کر گئے ہیں کل ہم نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے بیلال بھٹو کے ساتھ بھی ہینڈ شیک کیا تصویر بھی کھنچوائی زرداری صاحب سے بھی ایک اچھی تصویر ہم نے دیکھی زرزہ سا بڑا مسکر آ رہے ہیں لیکن ہم نے یہ کہتا ہے کہ غالباً انہوں نے ایک دیکھیں زرداری صاحب کے خلاف شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی دھواں دار تک نہیں لیکن ایک بات سن لے آپ ہم نے اسی وقت اس کی گریفت کی تھی اور اس پر ان کو معذرت انہوں نے کی تھی اور پھر انہوں نے دوبارہ کبھی وہ الفاظ دورائے نہیں ہے یہ بات بھی ہمیں ریکارڈ پر رکھنی چاہیے اچھا جی اب کل ہو رہا ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب قومی اسیمبلی میں اور یہ بڑی دلچس صورتحال کچھ ہو سکتی ہے آج فواہ چوہ صاحب سے میری بات ہوئی دی کچھ میں نمبر ان سے اگزیکٹ لیئے ہیں تو یعنی مخصوص جو خواتین کی نشستیں ہیں اقلیتوں کی نشستیں ہیں اور جو سات سیٹیں خالی ہوئیں چار خان صاحب کی اکتائر صادق صاحب کی غلام سرور صاحب کی ان کو ڈال لیں مائنس کر لیں تو ایک سو پچاس کا مجموعہ ان کا اپنا ہے اب اس میں جی ڈی اے کی دو باپ کی پانچ کافلی کی چار ایم کی ایم کی آٹھ یہ ڈالیں ہم اور پھر شازین بکٹی اور شیخ رشید صاحب کو ڈالیں تو کوئی مجموعہ جو ہے نا اور چار آزاد جو توقع ہے کہ انہیں ووٹ دیں گے تو ایک سو ستتر یہ ایک سو اٹھتر تک پہنچتا ہے تین سو متالیس رکنی ایوان میں تو جو سپیکر کا انتخاب ہونا ہے پریزنٹ اینڈ ووٹنگ یعنی جو لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ خفیہ رائے دہی کے ذریعے سے ووٹ ڈالیں گے اور جس شخص کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے وہ سپیکر منتخب ہو جائے گا اچھا اس میں دلچسل صورت یہ ہے کہ پی ٹی ای کا جو اپنا اوریجنل نمبر ہے ویڈاوٹ الائز وہ ایک سو پچاس اکاون پہ ہے جو اپوزیشن کا اوریجنل نمبر ہے یعنی پاکستان مسلم اگنون پاکستان پیپس پارٹی ایم ایم اے اور ایک عوامی نیشنل پارٹی کا وہ ملائے تو وہ ایک سو ایک آون ہے اوریجنل نمبر تقریباً سیم ہے الائز جو باقی بنتے ہیں قافل ایم اے اور باپ اور بی این پی منگل اور شیخ رشید صاحب اور شازین بکٹی اور ایم کی ایم یہ ہوگے فرق ڈالنے والی ووٹ یہ ہوگا یہ سب باتیں درست ہیں خرشی شاہ صاحب کھڑے ہیں میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے اس میں جو اسد قیسر ہیں وہ سپیکر منتخب ہو جائیں گے کیونکہ جب عمران خان صاحب کو وزیر عظم کے طور پر قبول کر لیا گیا تو پھر سپیکر کے معاملے میں ان کو زج نہیں کیا جائے گا یہ بہت بڑا اپسٹ ہوگا اگر پی ٹی آئی کا سپیکر منتخب نہ ہو سکے اور خرشی شاہ صاحب جو ہیں وہ جگہ سنبھال لیں ہمارے ایاز صادق صاحب کی لیکن آپ میرے اندر کا جو ایک اخبار نویس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسد قیسر کا راستہ کچھادہ ہو ہی جائے گا ہو ہی جائے گا میں یہی سمجھ ٹھیک ہے آج اب ہم نے بات گرینڈ اپوزشنر لائنس کی بھی کرنی تھی اور وزیراعلا پنجاب کی بھی کرنی تھی تو جو اپوزشنر لائنس ہے اس کے حوالے سے اب کل شام تک تو خبریں یہ تھیں کہ جو شباشف صاحب کی نومینیشن ہے وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں بزیراعظم کے امید بار کی طور پر اس پر کچھ شریر رحمان صاحبہ نے تحفظات کا اظہار کیا کہ مجھے راکین سے مشافرت کرنی پڑے گی کچھ پیپلز پارٹی کے دوست جو ہیں وہ اس نام پر شاید اتفاق نہیں کر پا رہے ہیں جب یہ تیہ ہو گیا اعلان کو چھاری رحمان نہیں کیا تھا کہ جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ مقرر کرے گی سپیکر کے لیے جو عوضہ ہے ایم ایم اے جو ہے وہ ڈیپٹی سپیکر کا نام دے گی اصد محمود صاحب ہوں گے نا مولانا کے ساتھ زیادے اب کیونکہ مسلم لیگ نون کے نمبر زیادہ ہے تو وزیر آزم کے امیدوار کے طور پر مسلم لیگ نون اپنا نمائندہ دے گی اب اگر پیپلز پارٹی کو اس پر اعتراض ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کشتی میں چھید ہو گیا اور پھر تین امیدوار کھڑے ہو سکتے ہیں یا عمران خان صاحب کے لیے سہولت ہو سکتی ہے یہ پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا راستہ جو ہے وہ جدہ ہو سکتا ہے ایک راستہ ہم نے بھی جدہ کرنا ہے وہ ناظرین کا اور اپنا ہے ایک بریک کے بعد واپس اس راستے پہ آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آج نامزل گورنر سن جناب عمران اسماعیل صاحب مزار قائد گئے جناب قابی پہن رکھی تھی خوب لگ رہے تھے تو وہ ان کو داخلے کی اجازت نہیں ملی کچھ در پہلے درجمان مزار قائد نے بیان جاری کیا کہ جناب وہ اندر سابق جو وزیر اللہ سن تھے وہ موجود تھے تو اس لئے انہیں کہا گیا تھا کچھ دیر انتظار کریں لیکن انہوں انتظار نہیں کیا وہ چلے گئے جب ان کو کہا با جائیں تو تب وہ موجود نہیں تھے عمران اسماعیل خاص برہم تھے پیپس پارٹی کے بردے مل آیا وہ پرانی کہانیاں کوئی دوسرے کے خلاف سنانے لگ پڑے تو یہ بدمزگی سے کچھ ہوئی ہے وہاں پہ آج دونوں کو قابو کرنا چاہئے اپنے آپ کو ویسے دیکھیں موران علی شاہ صاحب بھی اس وزیراعلا نہیں ہے نامزد ہے نامزد وزیراعلا اور وہ نامزد گورنر ہے تو ایسی کیا بدتمیزی کی ضرورت پیش آئی ان کی جو سیکورٹی ہے یا جو مدار قائد کے جو منتظمین ہیں ان کو یہ کیسے انہوں نے سوچا کہ اگر ایک نامزد گورنر جو ہے وہ اندر چلا جائے گا تو سیکورٹی بریچ ہو جائے گا انہیں بٹھا لیتے ہیں نہیں ان کو بٹھا لیتے ہیں کوئیسی بات نہیں تھی اسی سیکورٹی سے گزر کے وہ بھی چلے جاتے ہیں یعنی ایسا یہ نہیں رکھے نا یہ تو ایک ایک بدتمیزی کی بات ہے اور جس شخص نے یہ بدتمیزی کیے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے مہارال پیپرز پارٹی دوست کچھ اور سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم موجود تھے پہلے سے امرائنی سمجھ شاہد نے سوال یہ ہے وہ کوئی اپنا دھاوہ بولنے آئے تھے یا کوئی کارکون لے کے وہاں کو جلسہ کرنے آئے تھے لیکن انہوں نے بھی فاتحہ پڑھنی تھی وہ نامزد گورنر ہیں گورنر نہ بھی ہوں ایک بڑے لیڈر کے طور پر اگر وہ گئے تھے تو ایسا کیا مصطر درپیش ہے یہ جو سیکورٹی کے لوگ ہیں اور یہ جو یہ انتظامیہ کے لوگ ہیں یہ اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں ان کو عقل ہونی چاہیے اور تدبیر کے ساتھ کام ان کو کرنی چاہیے اچھا آپ سنیں نا جی کل بات دھوری رہ گی تھی کہ کون ہوگا وزیراعلا پنجاب اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا نہ ہی اس بارے میں کوئی خبر نہیں کھو رہی ہے ہمارے پاس کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کو ہم پرموٹ کرنا چاہتے ہیں فواز چوئے سب تو ہٹ ہو گئے کل بھی آپ نے بات کر لی تھی اب وہ دور آئیں گے اب پھر آپ تین چار نام اور لیں گے جملہ تو دیں نہ ان میں سے کوئی کسی کو آپ سمجھیں گے بھئی ہے وہ کوئی دوبارہ پھر فون کریں گے آپ کو آپ کا شکریہ ادا کر لیں گے کوئی ہو سکتا ہے چائے بھی پلا دے ہماری یاسمین راشد صاحبہ ہیں عبدالعلیم خان صاحب ہیں ہمارے میاں صلی اللہ صاحب ہیں اور کون ہیں سبتہین خان صاحب ہیں راجہ یاسر رمائے صرف راز ہیں راجہ یاسر صرف راز ہیں اور وہ مراد راز ہیں یہ سارے نام آپ لے لیجئے ایک ہی دفعہ ہو گئے آج شفی ہوگی بجا کے ان سے چائے پی لیجئے ہمارے پاس میں نہیں ہے چائے کیا پی نہیں ہے جب مٹھائی کھا لیجئے گا بعد میں بنے گا تو کھائیں گے سار بارال ایڈ دی اینڈ صاحب ایک مدہ اور بھی تھا خان صاحب نے اجھ ٹویٹ کیا ہے ترکی کے معاملے میں انہوں نے فرمایا کہ میں جناب طیب اردوان اور ترک عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری اور میری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہمیں قومی ہمیں کبھی یقین ہے کہ ترکی درپیش سنگین اقتصادی بہران سے بھی کامیابی سے نمٹ لے گا کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ ترکوں نے ہمیشہ مشکلات کو للکا رہا ہے اور ہر آزمائش میں سے سرخ رو ہو کر نکلے ہیں کیونکہ تیب اردوان جو ہیں ان کی ٹھن گئی ہے ہمارے ٹرمپ سے ٹرمپ صاحب سے انہوں نے آج امریکی جو الیکٹرونکس پروڈکٹس ان کو بائیک آٹ کر دیا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہاں ایک ان کے فتح اللہ گولن وہاں موجود ہیں وہ پناہ لے چکے ہیں ان کو وہ امریکہ ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں انہوں نے ایک پادری جو یہاں کئی عرصے سے مقیم تھے ان کو پکڑ کے ان پر مقدمہ چلا رہے ہیں اور آج ترکی کا جو لیرا ہے اس کی قیمت میں کچھ قدر میں اضافہ ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں جو بیس فیصد کمی ہو گئی تھی شاید وہ دس فیصد یہ بارہ فیصد رہے گی پروگرم میں ختم کرو لیکن جاتے جاتے دو چیزیں ایک تو کینیڈین جو پرائم میسٹر ہے جسٹن ٹروڈو انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آج ہم کینیڈا میں جتنے پاکستانی ہیں ان کے ساتھ یہ پاکستان کی ازادی کا جنشن منہ رہے ہیں مبارک بات دیتے ہیں ان کی سعودی عرب پر ٹھنی ہوئی ہے وہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کا نوٹس لے رہے ہیں سعودی عرب نے ان کے صفیر کو کان سے پگڑا اور نکال دیا اب وہاں سعودی جو بچے بہت تھے خینرہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ دشواری ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے لیکن جاتے 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 ہیں جنگہ جشنی ازادی ہے ایک بڑی خوبصور تصویر آپ کو دکھاؤں گا ہمارے دوست ہیں خیبر پختون خاصے صحافی افتخار حسین انہوں نے پوسٹ کی ہے تصویر شامی صاحب آپ دیکھیں اور ہمیں اجازت دیجئے یہ ہمارے سکھ بھائی ہیں جو پاکستان کے جشنی ازادی کے موقع پر اپنے ملک سے محبت کا اظہار کریں بڑی خوبصور تصویر مجھے یہ لگی ہے میں نے کہا یہ نشر کر دوان اجازت دیجئے جی اللہ حافظ